لِعْزَا مُحَمَّتِ وَآلَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ محزز و محترم سامین یہ جو مذہبِ اسلام انسانیت کی فلاح کی خاطر اور دین کی رہبری کی خاطر بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھلانے کی خاطر آپ کبھی چونٹیوں کو بھی دیکھیں تو وہ کتار میں چلتی ہے اور جب وہ کتار میں چل رہی ہوتی ہے تو ریسک کے لیے جا رہی ہوتی اگر کبھی ان کے سینٹر میں ان کی کتار کے درمیان آپ تھوڑی سی انگلی مار دیں تو وہ کتار رک جائے گی ادھر والی ادھر رک جائے گی ادھر والی ادھر رک جائے گی وہ جتنے حصے میں آپ کی درمیان میں انگلی لگے گی کیوں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ ان کا راستہ ان چونٹیوں کا یاسوب بناتا ہے ان چونٹیوں کا اللہ نے ایک سردار بنایا ہے اسے کہتے ہیں یاسوب اور اس کے سر پہ تاعت کے لیے دو سینگ ہوتے ہیں وہ خوشبو بکھیرتا ہے اور اس خوشبو کو سونگ کر چونٹی چلتی ہے جو چونٹی کی سوچ سے واقف ہو اسے امام کہتے ہیں تو وہ جو راستے میں بکھیری ہوئی خوشبو ہوتی ہے چونٹی اسے سونگ کر چلتی ہے جتنے حصے میں آپ انگلی مار دیں گے درمیان میں وہاں خوشبو نہیں رہے گی خوشبو نہیں ہوگی تو چونٹی ایک قدم بھی نہیں اٹھاتی کہ حادی کے بنائے ہوئے رستے کے بغیر چلے گی تو گم راہ ہو جائے گی اور جو خدا چونٹیوں کو حادی کے بغیر نہیں چھوڑتا وہ انسانوں کے اتنی بڑی تعداد کو وہ حادی کے بغیر کیسے چھوڑے گا میں نے شروع کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ جو پہلا فرد آیا وہ اسلام کا نبی تھا اور حادی تھا بڑے سمجھدار حضرات تشریف فرمائے پہلا گمراہ قابیل ہے انسانوں میں کیونکہ شیطان تو جن تھا اور پہلا حادی آدم ہے ان میں پہلے کون آیا آدم حابیل اور قابیل تو بیٹے ہیں تو باپ پہلے آیا ہوگا جیسے علی تراب سے پہلے ہیں کیونکہ علی ابو تراب ہے یہ جو حابیل اور قابیل ہیں یہ بات میں آئے آدم علیہ السلام پہلے آئے اس بات کو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے گمراہ سے پہلے ہدایت کا بندوبست کیا تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھانے والا کوئی نہ تھا اگر کوئی مجھے سمجھاتا تو میں سمجھتا مجھے تو پتہ ہی نہیں اللہ نے اسے پہلے رکھا کیونکہ ہدایت ہے انسانیت کی ضرورت وہ ضرورت کو پہلے رکھتا ہے ضرورت مند کو باز میں بناتا ہے زمین پہلے بنائی انسان باز میں بنائے پانی پہلے بنایا انسان باز میں بنائے ہوا پہلے بنائی انسان باز میں بنائے تو جیسے نے پہلے بندے کو حادی کے بغیر نہیں چھوڑا وہ مصطفیٰ کے بعد تین دن تک امت کو الیکشن پر کیسے جھوڑ سکتا کہ تم کوئی فیصلہ کرو تو پھر بتا چلے گا یہی وجہ ہے سامینِ گرامی کہ ہم پوری دنیا کو ان مجلسوں سے جو دعوت دیتے ہیں اس کی بنیاد قرآن ہے ہماری نہ مانو ہم تو خود گناہگار انسانوں کی طرح قرآن کی مانو کیونکہ پیغمبر تم میں قرآن چھوڑ کر گئے وہ کبھی بھی حادی کے بغیر نہیں چھوڑتا آپ ایک مسجد کے ساتھ بیٹھیں تو میں علی مسجد میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ جو نمازِ بازمات ہے اس میں نماز پڑھانے والا آگے کھڑا ہوتا ہے اور جو نماز پڑھتا ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس میں کوئی شک تو نہیں ہے مسلمانوں کا خیال ہے کہ کسی بزرگ نے حضور کو نماز پڑھائی دی میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا لیکن میں تھوڑی سی توجہ جاتا ہوں ہر کوئی وہی مانے گا جو اس کا عقیدہ ہے میں کسی کا عقیدہ تو نہیں بدل لے آیا انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ نے حضور کو نماز پڑھائی دی ابھی ابھی ایک بات آپ نے مجھے بتائی دی کہ نماز پڑھانے والا کہاں کھڑا ہوتا ہے آگے اور پڑھنے والا قرآن میں اللہ کہتے ہیں میرے رسول کے آگے نہ کھڑے ہونا میں نے قرآن پڑھا میرے نبی کے آگے ایک قدم بھی نہ بڑھا اللہ آگے نہیں کھڑا ہونے دیتا اس نے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی تھی دوسری بات یہ ہے سامین اکرامی جو نماز پڑھائے اس کی آواز اونچی ہوتی ہے جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کی آواز آہستہ ہوتی ہے اللہ نے فرمایا خبردار اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلاند نہ کرنا اس میں کسی کو تانہ تو نہیں دیا میں نے دو آیت تو ہی پڑھی ہے اگر اچھا کہنا تو قرآن کو کہنا اور اگر کوئی غصہ چڑھے اس میں بھی میرا قصور نہیں اللہ آگے بھی نہیں کھڑے ہونے دیتا نبی کے نبی سے اونچا بھی نہیں بولنے دیتا تیسری بات نماز وہ پڑھا سکتا ہے جو عالم ہو عالم آگے ہوگا جاہل پیچھے ہوگا عالم آگے ہوگا جاہل پیچھے ہوگا ابھی نہ صرف بعض کی بات بلکل نہ ماننا قیامت والے دن حضور کے سامنے میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ تیری عزت کی خاطر میں انہیں سپیکر میں بتایا تھا کہ عالم آگے کھنا ہوتا ہے جاہل پیچھے کھنا ہوتا ہے یہ مدینہ تلعلم سے کھنا ہو گیا بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والا آگے تھا اب یہ تو جرم ہے حضور کے آگے کھنا ہونا عزروِ قرآن سورہ مبارکِ الحجرات دوسرا جرم ہے نبی سے اپنی آواز کو اونچا گروہ اچھا ان جرائم کی سزا کیا ہے کیونکہ قرآن آئینِ اسلام ہے یہ خالی جرم نہیں بتاتا ہوں سزا بھی بتاتا ہوں تو اس نے سزا بتائی فاحبت آمانکم ایسا کروگے تو میں تمہارے آمان کو حبت کرلوں گا ظابت نہیں ظابت اور ہے حبت اور ہے چارس پکڑی جائے تو ظابت ہوتی ہے اگر سونا پکڑا جائے تو ظابت ہوتا چارس پکڑی جائے تو حبت ہوتی ہے کیا مطلب چارس کو پکڑ کے باٹ نہیں دیا جاتا حکومت کو یہ قرآن ہے آمان حبت کر دے گا خدا اگر حضور سے آگے پڑھے جا آواز کو اچھا کیا یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی کرے وہ بچارا مومن نہیں رہ سکتا تو اب امیر المومنیر کیسے بنا لے گا جب حضور چلے گئے تو فساد کھڑا ہوگی اب پادشاہ کون بنے گا انہوں نے کہا حضور نہیں بتا کے گئے کہ میرے بات کون ہے شلوار کے پانچے کا بتا کے گئے کہ کہاں رکھنی ہے مسواک کو گیٹھ مار کے بتا کے گئے اور جو بتانے والی بات تھی وہ نہیں بتائی نماز میں جو جماعت ہوتی ہے اس میں پہلی صاف کے اندر متقی کھڑے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں گو کھڑا نہیں ہونے دیتے ہیں اس کی ایک ریسن ہے کیونکہ پہلی صاف والے کی ذمہ داری زیادہ ہے اگر اگلے کو کچھ ہو جائے جو پڑھا رہا ہے میں نے کچھ کہا اس میں سب کچھ آ جاتا ہے وضو ٹوپ جائے انسان ہے نا پیرالائز ہو جائے بہوش ہو جائے ہاتھ اٹیک ہو جائے مر جائے مسلح خالی ہو جائے اب وچھلی جماعت کہا جائے پہلی صاف میں ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ جگہ چھوڑے تو یہ اس کی جگہ آ جائے شیعہ پاگل نہیں جو تم سے کافر والی گالی سن کے بھی علی کو نہیں چھوڑتے گولیا کھائی علی کو نہیں چھوڑا دھماکے ہوئے علی کو نہیں چھوڑا تیرے تانے سنے علی کو نہیں چھوڑا شیعوں کو پتا ہے کہ جو خدا دو رکات کی نماز کے مسلح کو تھوڑی دیر خالی نہیں چھوڑتا وہ محمد کی مسلح کو تین در کے سقیفہ کے الیکشن میں کیسے چھوڑتا ایک نئی لڑائی شروع ہوئی ہے لڑائی تو نہیں ہے خیر زید کہ خلیفہ تو ہوں بلا فاصل کون وہ جتنے لکب میرے مولا کے ہیں وہ انہیں بہت اچھے لگتے زیادی صاحب کو ایک مولوی نے بڑا تانگ کیا کہ میرا بچہ بیدا ہوا ہے میں نے اس کا شیعوں کی کسی کتاب پر نام رکھنا ہے کر وہ مذاکرات بار 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 زیادی صاحب نے کہا توفت العوام رکھ لو آپ حضرات سے اپیل ہیں کہ ان بزرگوں کی باتوں کو یاد رکھیں اپنے بچوں کو سنایا کریں آنے والی نسلوں کو بھی مضبوطی ملے گی مولوی اسماعیل سے ایک بندے نے کہا میں وہ مولوی ہوں جیسے نے فتوہ دیا ہے کہ کتے کا چھوٹھا پی لو شیعہ کا چھوٹھا نہیں پیو مولوی صاحب بڑے خوش ہوئے اچھا اچھا ماشاءاللہ اس کا تو منصوبہ ہی خاک میں مل گیا اس نے سمجھا تھا کہ مولوی اسماعیل چڑ جائے گا یہ خوش ہو گئے انہیں کہا مولوی جی تُسی میری گال سوڑ رہی ہے تھی سوڑ لہی ہے ٹھیک ہے تانو غشہ نہیں آیا انہیں کہت کادہ ہو سا تُو ٹھیک آگے غشہ دے خلق گال دے اندر تُو گالی سولہ آنے ٹھیک کی تھی بندہ انشی کا جھوٹھا بیتا ہے جیسے مذہب ملتا ہو ہمارا کسی سے چھگڑا فساد نہیں دلائل چھپائے نہیں جا سکتے اگر حقیقت میں مبنی خلیفہ تو ہوں بھی لا فصل پوری کائلات میں چودہ سو سال کی کتابوں سے صرف شیعوں نے مولا علی کے لیے لکھا اب مولویوں کے باس ایسے آگئے انہیں نے اشتہار چھنبانے شروع کر دیئے یہ حضرت ابو بکر ہے خلیفہ تو ہوں بھی لا فصل نہ میں گستاخ ہوں نہ بے عدب اور نہ اس محفل میں آنے والے کو اپنا مہمان سمجھتا ہوں نہ بانیان مجلس کا مہمان سمجھتا ہوں وہ سارے امام حسین کے مہمان چاہے وہ میرے سنی بھائی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے جب یہ گیٹ اندر آ جاؤ گے پھر دریکٹ امام حسین کے مہمان اور میری کیا اوقات کہ میں امام حسین کے مہمان کا دل دکھوں کسی دس سال پرانے کتاب میں بھی ان بزورت کے ساتھ یہ فکرہ نہیں ہے ہماری چین میں ہماری مجلس ہو سور کر بزورت کے نام کے ساتھ لکھ لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پیغمبر کا خلیفہ without any gap بغیر کسی فاصلے کے حضور کا خلیفہ تو حضرت ابو بغر رضی اللہ تو حضور کے دنیا سے جانے کے تین دن بعد خلیفہ بنے تو جو فیصلہ تین دن نہیں ہوا وہ تین دن کا فاصلہ تو رہا تو وہ بلا فاصل کیسے ہو گئے بلا فاصل وہ ہے کہ نبی کی آخری سانس تھی علی کی پہلی سانس ہے یہ سپیکر کس چیز سے چل رہا ہے لائٹ سے لائٹ جنی ہے اس بورڈ سے وہ آگے بورڈ سے وہ سچ سے وہ میٹر سے وہ میل لائن سے وہ میل سبلائی سے درمیان میں ذرا سا بھی فاصلہ ہو تو نور ختم ذرا سا بھی فاصلہ ہو اسے کہتے ہیں بلا فاصل موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے قرآن میں تعالیٰ رب سرالی صدری ویسرلی عمری والا لوگ دتم میں لسانی شفقہ قولی واجعالی وزیرا میں اہلی حالون آخی موسیٰ کہتے ہیں خدا یا تو بنا میرا وزیر میرے خاندان سے نبیوں کے وزیر خاندان سے ہوتے ہیں سسرال سے نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہے کسی نبی کا وزیر اس کا سسر نہیں وزیر یا بیٹے بنتے ہیں یا بھائی بنتے ہیں یا داماد بنتے ہیں سارے نبی ہیں آپ کے سامنے کسی بھائی نے بڑا اچھا سوال فرمائے ان نے کہا کہ حوالہ دے جس میں لکھا ہوا ہو اس کتاب کا حوالہ دے کہ حضور کا جنازہ تین دن پڑھا رہا یہ میں اگر کتابوں کے نام صرف لکھوانا شروع کر دوں ابھی ابھی تو اگلی مجلس سے رہ جائیں گی سعی بخاری کافی ہو تو اسی پہ گزارہ کر لیں وہ کافی نہ ہو تو مقدمہ ابن خلدون پڑھ لیں وہ کافی نہ ہو تو سینت حشان پڑھ لیں وہ کافی نہ ہو تو شبلی نمانی کی خدا پڑھ لیں وہ بھی کافی نہ ہو تو پھر آپ اس کتاب کا نام بتا دیں جس میں لکھا ہو کہ انہوں نے جنازہ پڑھا تھا اور باقی یہ حوالے یہ تبلیغ کے لیے ہیں لڑائی کے لیے نہیں ہیں ہم پنجاب کے لوگ ہیں بڑے سیدھے ساتھے 20 اپریل 1991 ہفتے کا دن اتنے سال پہلے میرے والد مرہوم کا انتقال ہوا تھا جنہوں نے جنازہ پڑھا تھا مجھے سارے یاد ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا تھا جنہوں نے نہیں پڑھا تھا مجھے فرمی شاہد ہے جنہوں نے پڑھا تھا ان کا جنازہ پڑھنے یہاں سے بھی ملتان جاتا ہوں جنہوں نے نہیں پڑھا تھا گھر میں دھر رہتا ہوں جنازہ کلی سے گزر جاتا ہے علی تھا محمد کا وارث سلمان نے جنازہ پڑھا تھا محمد کا علی مدینہ سے مدائن پہنچ گیا کیونکہ اوش نے پڑھا ہے تو علی کو پڑھنا پڑے گا جنہوں نے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا تھا علی نے مدینہ میں رہ کے کسی کا جنازہ نہیں پڑھا سیاست کے طور پر زہرہ کے جنازے میں آنا چاہتے تھے سیاست میں نے آپ کو بتایا تھا زیادہ فاتحہ سیاست دان پڑھتے ووٹوں کے لئے حکم امت مل گئی تھی ساری دنیا پریشان کی ہوں میں تھی حضور کا جنازہ ہی نہیں پڑھا اب انہوں نے ایکشن لینا تھا رسول کی بیٹی کے جنازے پر بی بی نے وسیعت کر کے منحہ کر دیا کہ میرے جنازے میں نہ آئے کیونکہ سہرہ کا جنازہ پڑھ لیتے تو جنتی ہو جاتے اگر بی بی کا جنازہ پڑھ لیتے تو جنتی ہو جاتے کیونکہ انہیں جنتی نہیں ہونا تھا اس لیے جنت کی مالکیں روک کے گئی کہ نہ پڑھ لے دیں رات کوئی دفن کر دیا آمین شبہ انہوں نے تقریر کی افسوس پیغمبر کی گلوٹی بیٹی تھی علی نے جنازہ نہیں پڑھ لے دیا ہم کمر کھو دیں گے جنازہ پھر پڑھ لیں گے علی تلوار لے کے بیٹھ گیا بھکیا میں نے محمد سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم زہرہ کی قبر کھو دھو اور میں چھو کر کے بیٹھا بطول کی قبر کھو دھنا ایک طرف جیسے نگاہ اٹھائی علی آنکھیں نکال دیکھا وہ قبرستان میں تلوار لے کر بیٹھا رہا پردہ ڈالتے ہیں کہ علی زہرہ کی قبر میں قرآن پڑھنے جاتا تھا زہرہ خود قرآن ہے علی زہرہ کی قبر پر پہرہ دینے جاتا تھا اصل مقصد کو سمجھو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے کہ بی بی کے گھر دور تھا رسول خدا سے تو آپ اپنے ہمسائے صحابی کو بار بار کہنا چاہتے تھے کہ تو میری بیٹی سے اپنا گھر بدل لے زہرہ دور ہے مجھے تخلیف ہوتی قریب ہوگی تو جب سی آرت کرنا چاہوں گا چلا جاؤں گا صحابی کو پتا چلا اس نے تبادلہ کر لیا نبی نے کہا تو جنت میں میرا ہمسائے ہوگا کیا مدینے والوں کو نہیں پتا تھا بولو پتا تھا تو حضور کے ساتھ جو پہلی قبر بنی ہے وہ سوہ دو سال بعد بنی ہے اور بطول تو نبے دن بعد چلی گئی نبی کے ساتھ بطول کی قبر کیوں نہیں سامین اگرامی زخمی ہے اسلام ایک سلوات پڑھ لیں محمد وعال محمد وعال محمد اور اتنا شدید زخمی ہے وہاں جنازہ تم نے پڑھا نہیں لیکن ہوا تو صحیح دولہ ہے جو کربلا میں سے نہیں اٹھائی گئی میدان سے ایک خود حسین کی لاش دوسرا غازی زاکرین فرماتے ہیں کہ اب باس نے کہا میری لاش خیمے نہ لے جانا صحیح ہوگا لیکن این حقیقت ہے کہ لاش اٹھانے کے قابل نہ تھی بڑی تفصیل سے کوشش کرتا ہوں علم بھاگ برامد سنی شیعہ کی بڑی آس ہوتی ہے غازی کے علم پر میں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا ہے باپ پہ مشکل بن جائے علم کے پاس آ جاتی ہے بہنوں کو دیکھا ہے علم کے پاس آ کے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہو بہت بڑا مشکل کو شاہ غازی کا آج اسی کا علم برامد ہوگا میری اپیل ہے آپ سے برخصوص کوئی میرا اہل سنت بھائی جو بیٹھو کوئی دعا مانگ غازی عباس سے پھر دیکھ شقینہ کا ماس کی زہرہ کی دعا علی کی نماز تحجد کی ریاضت تیری مشکل کیسے آسان کرتی اللہ اسی غازی کا صدقہ میرے بھائی خاکان کی بیٹی کو بھائی عطا کرے جتنے بے اولاد ہیں حسین کی ماں ان کی جھولیوں کو آباد کرے اور جن کو اولادیں دی ہیں انہیں لائق بنائے بیماروں کو صحت مقروضوں کے قرد عطا کرے آگا حسن ابتہ ہی ہمارے عالم ہیں وہ فرماتے ہیں اگر کسی مومن یا مومنہ کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو اسے چاہیے کہ عباس کی مجلس میں جب آنسو نخشار پر آ جائے تو دعا مک اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کسی نے پوچھا عباس کی مجلس میں ہر دعا قبول کیوں ہوتی ہے انہوں نے کہا پوری زندگی میں عباس کے سینے میں قل دو حسرتیں تھی پہلی حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے دوسری حسرت تھی سکینہ تک بانی پہنچائے نہ لڑنے کی اجازت ملی نے سکینہ تک بانی پہنچا غازی اپنی حسرتیں سینے میں لے کے دریا کے کنارے بازو گٹوا کے سو گیا اللہ نے وعدہ کیا عباس تو تیرا نام لے کے مانگے گا میں اسے کبھی خالی نہیں لوٹا ہوں ایک عجیب رشتہ ہے ہمارا مالا غازی سے میں نے ایک جوان کو دیکھا تھا اس کی زنجیر کے کپ لگے چھو اس کی گردن پہ پیچھے زنجیر مارتے ہیں سترہ ٹام کے لگے بندے کھبرا رہے تھے ایک دو بندے بے وقوف وہ رو رہے تھے اتنے میں اس کی بہنہ ہی ہاسپتال میں زخم چون کے کہتی ہے آج غازی نے بڑی منظوری کی جائے کبھی کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی مشکل ہو میری بیٹیاں بہنیں جتنی بیٹی ہیں غور سے سننا کسی مشکل کو مشکل نہ سمجھنا جب تک کائنات میں غازی کا علم موجود ہے لیکن کبھی سے لکڑی نہ سمجھنا کپڑا نہ سمجھے اس کے آگے ایسے چھوکا کرو جیسے غازی کے سامنے چھوک رہے ہیں غازی کائنات میں اللہ کی تقدیر کا نام ہے اب آج کائنات میں وہ باب الحوائد ہیں جس کے دروازے سے رو کے مانگنے والا کبھی خالی واپس نہیں لوٹتا ہے بچپن سے اس کی تربیتی ہے سرانگ میں کی گئی تھی کہ تُو حسین کا غلاب دو سال کا غازی تھا شہید موشن رکوی کا ایک فکرہ ہے مجھے بہت پسند ہے میں وہ فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں دو سال کا غازی تھا علی مسجد سے آئے گھر کے سہن میں کھڑے ہوئے دیکھا بی بی زینب انگلی پکڑ کے غازی کی چل رہی ہے تافیدر علی دیکھتے رہے دیکھتے دیکھتے آخر فرماتے ہیں زینب اب پاس کو چلنا سکھا رہی ہو روکہ والے نئی بابا غازی کے سہارے چلنا سیکھ رہی اللہ تمہاری ہائے قبول کرے اب پاس کے سہارے چلنا سیکھ رہی جج کے سہارے پہ علی کی بیٹیوں نے فتن چھوڑا پورا رستہ جج کا کھوڑا بی بی زینب کے اونٹ کا تواف کرتا رہا جسے دیکھ کے حسین ہر پریشانی بھول جاتا تھا کمر بنی حاشم آپ گھر کا حسین نہیں جہاں علی اکبر جیسا ہم شکل پیمبر رہتا ہوں جس گھر میں علی جیسا اللہ کا چہرہ رہتا ہوں جس گھر میں سجاد جیسا حسین لہتا ہوں اس گھر میں کہلواتا تھا کمر بنی حاشم حاشمیوں کا چاند اگلی بات وہ بھی توجہ سے سن رہے نا یہ جتنے فوجیں کٹھی ہوئی تھی کربلا میں یہ غازی کے خوف سے کٹھی ہوئی تھی کیونکہ سفین میں شامیوں نے غازی کی لڑائی دیکھتی تھی ایک دوسرے سے کہتے تھے اس وقت تو گیارہ سال کا تھا سنا ہے آج کل جوان ہوئی اس کی ماں تھی عمل بنین عمل بنین وہ بی بی ہے جیس کے لیے بی بی فاطمہ زہرہ علی سے فرماتی تھی میرے بچوں کی بڑی قدر کرتی مولا میرا بڑا حیاء کرتی ہے مولا میرا بڑا حیاء کرتی مولا نے پوچھا کیا فرمایا ہر عورت سہن سے جار کے آتی ہے عمل بنین کبھی میرے گھار آئے تو دیوار کی ٹیک لگا کے آتی ہے میں نے پوچھا عمل بنین تو جوان ہے دیوار کا سہارہ لے کے کیوں چلتی ہے رو کے کہہ دیئے بی بی اس سہن میں تیرے قدموں کے نشان نہ گئے ہوئے تیرے قدموں کے نشان میں میرے پاؤ آ جائیں وفا کی توہین ہو جائیں مولا تمہیں سلامت رکھے جوانیہ سلامت ایسی ماں ہو تو بیٹا غازی ہوتا بڑی تسلی سے سننا کسی کے بیٹے کو کوئی ماں اپنا بیٹا تب کہتی ہے جب اس کی اولاد نہ ہو یا اس کی اپنی اولاد نہ لائے گو ڈال میں صحیح کی تھی یا اپنی اولاد نہ ہو یا اپنی اولاد نہ لائے گو پھر کسی کے بیٹے کو کوئی کہتا ہے یہ میرا بیٹا حسن حسین کے ہوتے ہوئے فاطمہ جیسی بی بی جسے اپنا بیٹا کہے ہیں اس بی بی کا نام ہے غازی اس کا نام زہرہ نے رکھا اس کے لئے کرتے سیتی رہی جناب زہرہ اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کپڑے جنت کا رزوان سی ہے اسے حسین کہتے ہیں اور جس کے کپڑے خاتون جنت سی ہے اسے عباس کہتے ہیں جس کا جھولا جبرین جھولائے اسے حسین کہتے ہیں اور جس کا جھولا خود اسے دسویں محرم کا دین جڑھا سارا دین اجازت مانتا رہا چار دفع روکہ ہیں سیدوں نے اسے جانگ سے یہ چوتھی اور آخری دفعہ تھی کتنی دفعہ تھی چار مرتب چار کے عطت کو ویسمی خازی سے پڑی نسمت دنیا میں آیا تاریخ چار تھی چار شابان تھی نا کی بلا بولو میں جب دنیا میں آیا مقاون نہیں ہے نا جی تو سمیندے میں تو جیسے دن آیا دنیا میں خازی تاریخ چار تھی نام رکھا گیا عباس این بے الف سین نام کے حرفوں کی تعداد سار تھی ماں کی طرف سے کبلا جی بیٹوں کی تعداد چار ہے بھائی چار ہے چار جنگے لڑا چار دفعہ لڑنے سے روکا گیا چار ٹکڑے ہوئے شہادت کے بعد چسر کی سارا لہتا ہوا دو بازوہ لہتا ہوا بار بار آتا تھا اور کہتا تھا مالا مجھے مرنے کی اجازت ایک نفعہ حسین نے کہا تو تو میری فوج کا علمدار ہے روکے غازی کہتے ہیں مالا اب وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار بہتر ہے جہاں فوج گئی ہے شرم کر کے نہ رونا غازی کہتے ہیں جہاں فوج گئی ہے وہاں مجھے بھی پھیج دیں آخر ایک سو بھیسویں دفعہ پوچھ رہایا شپیر کی آباز آئی میری طرف سے اجازت ہے زینب سے خود پوچھ رہا کائنات لرز نہ گئی قیامت نہ آ گئی جب زینب کے دروازے پہ میرا غازی سوالیوں والی آیت پڑھ رہا تھا بی بی زینب رو کے کہتے ہیں سوچ کے مانگنا مدینہ نے کربلا ہے زینب امیر نے خریب ہو گئی ہے قدموں پہ گئے کے کہتے ہیں بی بی مجھے مرنے کی اجازت دے تم ہائے نہ کرے تو پھر موچہ کیا ہوا مجھے مرنے کی اجازت دے رو کے زینب نے غازی کے موں سے مرنے کا نام سنا طرف کے علی کی بیٹی کہتے ہیں کہا صدقتہ امیر المومنین میرے بابا علی نے سچ کہا تھا غازی طلب کے کہتے ہیں بی بی علی نے کیا کہا تھا رو کے کہتے ہیں غازی تو بنا چھوٹا تھا ایک دن علی میری کلائیہ چونتا تھا مجھے رو کے کہتے تھا زینب ایک وقت آئے گا جب ترے ہاتھوں میں رسیہ باتھی جائے گی اب پاس گا تیری جوانی دیکھتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی ہو جس کا تیرے جیسا بھائی ہو کیس کی مجال جدنے سید بیٹھے ہو میں تمہاری کنیز کی اولاد ہاتھ جوڑ کے تم سے ایک فکرہ پوچھتو ہے تو تقدیم بھائی اب پاس اور بہن بھی قیدن ہوتی ہے ویر غازی جیسا بہن زینب جیسی جا اب پاس خدا حافظ چار مصرے پڑھتا ہوں سرائے کی زبان کے عبادت کی کوشش کرنا اور رونے کے لیے کافی ادھر مانا غازی چلا ادھر زینب کی رو کے آواز ہے بھینی دا مان سلامت رہ ایک منت ہمشیر تلائی وان کال ملنے نے زیور کہہ دیا والے کیوے پاونے ہن سمجھائی وان کیوے ٹرنے سوڑیاں گلیاں بچ ہائے کھر نا ہائے کھر ہائے کھر ماتب بھی کرو تمہارے بازو سلامت ہے جنہیں غازو یا بازو کی قیمت کا پتہ ہے وہ ماتب بھی کرے گا اہلے سنت بھائی بیسک صرف رونے والی شکل بنا لو جنہیں شیعہ بیٹھے ہو لفظ کلیجے پہ لگے تو ماتب کرنا پھینی دا مان سلامت رہ یا منت ہمشیر تلائی وان کال ملنے نے زیور کہہ دیا والے کیوے پاونے ہن سمجھائی وان کیوے ٹرنے سوڑیاں گلیاں بچ اوہے ٹر کے ویر نکھائی وان تو ہائے نہ کرے تو شیعہ کہا گا اگلا فکرہ نہیں قیامت ہے چوتھی لائن ہائے کر کے سننا پھینی دا مان سوڑیاں گلیاں بچ اوہے ٹر کے ویر نکھائی وان تکیوے بولنے نال شرابید ہائے کر کے رو ہائے کر کے رو کیوے بولنے نال شرابید یہ میری بیٹی ہے غازی کو رو رہی ہے سو جس نے چوتہ سو سال بعد غازی کا ماتا ایسے کی ہے سکینہ پہ کیا گزری ہوگی جب مسک بہر کے عباس شیر کھوڑے پہ بیٹھنے لگا زینب نے تھبار کرایا عباس نے سکینہ کو دیکھا یہ سکینہ اور غازی کی آخری ملاقات ہیں اس کے پاس سکینہ غازی سے نہیں ملی غازی سکینہ سے نہیں ملا تم نے پوچھا کیوں نہیں کہ یہ آخری ملاقات کیوں تھی آخری اس لیے تھی عباس دریاں پہ چلا گیا وہ دریاں سے واپس نہیں آیا شکینہ شام چلی گئی میری ہزار جار خربان آگے آگے غازی چلا پیچھے پیچھے حسین وہ نوحہ سنو جو حسین نے کہا کیسا نہ ہوگا جو پڑھنے والا حسین میں ہاتھ چھوڑ دوں بڑے سیرک بندے بیٹھے ہوں سمجھدار ازادار مجلسی بندے میرے سامنے میں منت کر کے ایک فکرہ سی ازادہ دھاروال سے سادہ آم تصریف ہوں میں منت کر کے ایک فکرہ کر دوں سارے مسائے بھول جاتا لیکن حسین کا فکرہ نہ بھولا غازی چلتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ حسین کہتے جا رہے تھے اب باس عرب کے وہ بہاتر جو تیرے خوف سے سو نہیں سکتے تھے آج کے بعد چین سے سوئے گے لیکن وہ شینب جسے تیرے پہنے میں سونے کی آتا تھی آج کے بعد شینب کو کو کوئی سونے نہیں دے گا ماتم کر گئے ماتم کر گئے یہ خالی علم نہیں جنازہ ہے غازی کو بہنوں نے خدا حافظ کا اب باس روانہ ہوا میدان میں غریب لنا تیلے پہ خسیر کھنا ہوا شبیر نے دیکھا دریان میں اتر گیا ماشک میں پانی پھرا میرہ نیز کے دو شیر پر تو گھوڑے سے کہتا ہے تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے غازی اپنے گھوڑے سے کہتا ہے تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام ہے گردن جھگا کے شاہ سے بولا وہ تیز کام بے سلچنا ہا مجھ میں بھی پانی ہے یہ حرام آقا بھی حسین کے بچے کے تشنا کام اس قوم میں نہیں کہ ڈپو دوں وہ فاق نام سلچنا پی آسرہوں میں پانی کیسے پیوں حسین کے بچے پی آسرہوں میں پانی کیسے پیوں عددار و مسک بھریے جناب غازی نے اور اشحل نامی گھوڑا عباس کا اس نے اپنی ڈپو کو پانی میں مارا پانی اُچھل کے غازی کی اباہ پی آیا عباس کی اباہ بھی گئی عباس کی اباہ بھی گئی گھوڑے کو جلال میں آکے کہتے ہیں یہ کیا کیا ہے میری اباہ کو کیوں بھی گو دیا گھوڑا زبانے بے زبانی سے کہتے ہیں تو جیسے ولی کا گھوڑا ہوں مجھے پتہ ہے یہ مسک خیموں میں نہیں پہنچے گی تیری اباہ کو بھی گو دیا ہے تاکہ جب حسین تیری لاش اٹھا کے خیموں میں جائے تو سکینہ تیری اباہ کو نچوڑ کر علی اصکر کے ہوتھو سے ایک زاکر حسین تھا اس نے مولا غازی کی شہادت پڑی شہادت پڑنے کے بعد گھانا رات کو اسے خواب میں بی بی ملی بی بی زہرا نے پوچھا تو نے میرے بچے کی سب سے بڑی مسئیبت کیوں نہیں پڑی تو نے میرے بچے کی سب سے بڑی مشیبت کیوں نہیں پڑی زاکر خواب میں رو کے کہتا ہے بی بی میں نے پڑھا تھا کہ غازی کے سر پہ گرز لگا ایک بات سن لینا میں اپنے رونے کے لیے پڑھنے لگا ابباس کی ماں نے بشیر کو ڈانٹا تھا کہ میں نہیں مانتی کہ غازی کے سر پہ گرز لگے بشیر نے کہا بہادر قبیلے کی تھی نا عمر پر نین کہا کہ میں نہیں مانتی کہ غازی کے سر پہ گرز لگے بشیر کہتے ہیں بی بی کیوں آواز دیکھے کہتی ہیں میرے غازی کے قادر پتا تھا دجھے ایک قادر اونچا تھا دوسرا بیٹھا کھوڑے پر تھا عرب میں کون سا بہادر پیدا ہو گیا جس کا قادر میرے خازی کے سر تک بہن جائے رو کے بشیر کہتے ہیں ساروں اونچا نہیں تھا بازو کٹ گئے تھے سکینہ کی ماسک کو تیروں سے بچانے کے لیے یوں ہوا ہوا ہائے کر کے رو بین کر کے رو ایسے رو جیسے جنازہ اٹھتا ہے ہر بندہ نہیں روتا روتا وہی ہے جیس کا کوئی تعلق ہو اپنی دعا ہے دل میرا غازی کو بین کر کے رو میں جھوڑا ہوں میں بر زاکر دیکھے کہتا ہے بی بی میں نے پڑھا ہے غازی کے سر پہ گرز لگا بی بی فرماتے ہیں مسئیبت ہے لیکن بڑی مسئیبت نہیں ہے زاکر کہتے ہیں بی بی میں نے پڑھا ہے غازی کی آنکھ میں تیر لگے تھے زہر آنکھ کے دیا مولا تمہاری ہائے قبول کرے صدقہ غازی عباس کا جو حسیر کے شیر کو رو رہے ہو خدا تمہیں دنیا کے کسی غاب میں نہ رولائے اللہ تمہاری منت ہے مرادیں پوری کرے فکرہ سننا بی بی میں نے پڑھا تھا کہ غازی کی آنکھوں میں تیر لگا بی بی فرماتے ہیں مسئیبت ہے لیکن بڑی مسئیبت نہیں ہے زاکر کا اپنے لگا کہا بی بی پھر مسئیبت کیا ہے فرمایا بتایا کر کہ جب کوئی سمار گھوڑے سے گرے تو وہ اپنے ہاتھوں کا سہارہ لے کر اترتا ہے جب میرا غازی گھوڑے سے گرا تو دونوں پازو کٹ گئے تھے جیسے زاکرین کہتے ہیں کہ ہی تستور سماراندہ لندھے کوچ دے ویچ ہتھ پاکے رب جانے کیوے چھڑ گیا ہے دوے بازو کلم کر آکے آواز آیا پہلے سر چھڑیا پیچھے فس گے پیر رکابے میں کوپا پیان لہایا ہاں بیچھو نجفہ شرف دے ماندہ میں عباس ماندہ میں کچھڑی بیسا توتار preliminary ماندہ میں نے دوے میں ہاتھ ساکرز تا ماندہ کیos ماندہ